نمسکار اس وقت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں تہتیس دلے تہتیس خبر میں ہوں آپ کے ساتھ سنجھا یادو بڑی خبر اس وقت جائپور سے آ رہی ہے جہاں پر ویکی آئے علاقے میں بھیشن آگ لگی ہے سینٹری کے گودام میں لگی آگ کریب بیس سے زیادہ دمکل پہنچی موقع پر دمکل کرمچاری آگ بجھانے کا کر رہے ہیں پریاز لاکھوں کا سامان جل کر ہوا خاک وشو کرما پولیس موقع پر موجود ہی ہے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آپ کو بتا دیکھیں جہاں پر بھیشن آگ لگی ہے اور لاکھوں کا سامان جل کر راک ہو گیا ہے سینٹری کے گودام میں آگ لگی ہے کریب بیس سے زیادہ دمکل گاریاں موقع پر پہنچی ہو اور آگ پوچھانے کا سلسلہ لگاتار اس وقت چل رہا ہے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ لاکھوں کا سامان یہ تصویر آپ کے سامنے تصویر آپ کو دیکھا رہے ہیں جہاں پر سینٹری کا یہ کہ سکتی ہے جس میں بھیشن گودام ہے درسل اس میں بھیشن آگ لگی ہے اور بتایا جارہا ہے کہ لاکھوں کا جو سامان تھا مال تھا گوچھل کر سواہ ہو چکا ہے تصویر آپ کے سامنے بیس سے زیادہ دمکل کی گاریاں موقع پر پہنچی آگ بجھانے کا یودستر پر کام چلا پردیپ سونی اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی فون لائن پر ہے پردیپ کیا آگ کو بجھا لیا گیا ہے آگ لگی کیسے اور کتنا نقصان اب تک دیکھیں سنجے وشو کرما علاقے کی روڈ نمبر بارہ پر یہ جگوار کمپنی کا یہ گودام بتایا جارہا ہے جہاں تقریباً ایک گھنٹے پہلے یہ آگ لگی تھی حالانکہ آگ لگنے کا خلاصہ بھی تک نہیں ہو پایا ہے لیکن بتایا جارہا ہے کہ کئی لاکھوں روپے کا یہاں نقصان ہوا ہے سنٹری کا جو مال تھا وہ رکھا ہوا تھا اور چنک سے یہاں کی لپتے دیکھی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بکرال روپ لے لیا ایک کے بعد ایک کر کے تقریباً بیس سے جڑا دمکل یہاں پہنچ چکی ہے فلال آگ بجھانے کے پریاض کیے جارہے ہیں ساتھی میں جو علاقہ ہے جہاں اور انہیں دکانے ہیں اور سیکٹریاں ہیں ان کو بھی وہاں سے خالی کرا دیا گیا ہے لیکن کیسے آگ لگی یہ پتہ چل پایا ہے اور جو خودام کا مالک ہے کیا اس نے بتایا کہ کتنا نقصان اب تک ہو چکا ہے دیکھن سنجے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ آخر کار یہ آگ کیسے لگی ہے شورٹ سرکٹ بھی اس کا قارن ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور انہیں قارن بھی ہو سکتا ہے یہ جانس کا بھی سے ہے جب دمکل کرمی آگ بجھا لیں اس کے بعد میں ایک ریپورٹ تیار کریں گے کہ آخر کار آگ کیسے لگی تھی اس کے بعد بھی یہ کھلا سا ہوگا فیلال جو خودام کی مالک بتایا جا رہے ہیں ان کو موقع پر آئے ہیں آنکھلن کیا جائے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور آخر کار کیا کیا سامان یہاں رکھا ہوا تھا کتنا خاک ہوا ہے کتنا نقصان ہوگا یہ آنکھلن ہوگا ریپورٹ کے بعد بلکل صحیح آپ نے کہا اس کے بعد آنکھلن ہوگا 20 گاڑیاں بتایا جا رہے کہ اس وقت آگ بجھانے میں جھٹی ہوئی ہیں ابھی کتنا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن سنجھے آگ نے وکرال روپ لے لیا تھا فیلال جو دمکل کرمی ہیں وہ آگ بجھانے کا پریاز کر رہے ہیں تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت گجڑ چکا ہے لگ رہا ہے کہ ابھی کم سے کم ایک گھنٹہ اور لگے گا اس کے بعد میں ہی آگ پہ کابو پائے جا گا کیونکہ دمکل کی جو گاڑیاں ہیں وہ اور پہنچ رہی ہیں کبھی آگ بجھ جاتی ہے کبھی پھر تیز ہو جاتی ہے ایسے میں دمکل کرمی بھی جو انوانی لگا پا رہے ہیں کہ یہ آگ کتنی تیز ہے یہ کیا جہاں پر آگ لگی ہے گودام تھا وہ رہائشی علاقہ بھی آس پاس گھر بھی ہیں اور کتنا سامان اس میں پڑا ہوا تھا جو جل کر سوا جس طریقے سے آگ لگی ہے اس سے سمجھ بھی آ رہا ہے کہ اندر جو بھی کچھ رہ ہوگا وہ بچا نہیں ہوگا سنجھے یہ ہے ریکو علاقہ ہے اور بہت ساری فیکٹریوں ہیں سنچالیت ہوتی ہیں لیکن جو گودام بتایا جا رہا ہے یہ بہت کافی تقریباً پانسو زیادہ ورق گزمی یہ گودام بنا ہویا ہے اور اس کے ساتھ میں دوسری جو فیکٹریوں بنی ہوئی ہیں ان کے پاس میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کو بھی اب وہاں سے کھالی کروا دیا گیا ہے ساتھی جو ایک طرف کا راستہ ہے اسے گلوک کر دیا گیا ہے چاکہ کوئی کوئی جنہانی بھی ہو اس میں ہوئی کیا کوئی اس میں جب آگ لگی کوئی اندر تھا یہ پتہ چل پایا نہیں سنجھا اس میں گودام میں کوئی نہیں تھا گودام کے تارے لگے ہوئے تھے لیکن لوگوں نے جب آگ کی لپتے دیکھی تو پولیس کو سوچنا دیم ٹھیک ہے بلکل ساہی آپ نے کہا دھنے باز اس پر تمام جانکاریک لے کوئی ملا کریے تصویر آپ کے سامنے جس طریقے سے آگ لگی ہے یہ بڑی مشکل ہے دمکل کی گاڑیوں کے لیے کہ آگ کو کیسے بجھائے جائے جیسے بجھانے کی کوشش کی جاری آگ بھوقت اٹھ رہی ہے لیکن فیلحال آگ بجھانے کا جو کام ہے وہ یدستر پر چل رہا ہے بھارت پاک